نمسکار دوستو ایک بار پھر سے ہماری چینل جہار جھارکھن ٹیک میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں جھارکھنڈ میں سرکاری نوکری کا جو حال ہے اس کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ جھارکھنڈ میں جو استیتی ہے اسٹوڈینٹ کی اور ان کا کیا کہنا ہے ان باتوں کو میں سرکار تک پہنچانے کی کوشیز کر رہا ہوں ساتھ کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیئر کریں گے تاکہ یہ ہماری جھارکھنڈ گورنمنٹ تک پہنچ جائے گی تو دوستو چلی ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں اور آج جو حال ہے جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ کے اسٹوڈینٹ کا جو حال ہے اسی بارے میں چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس لئے میں نے اس کا نام رکھا ہے جھارکھنڈ میں سرکاری نوکری کا حال اسٹوڈینٹ ہے بے حال تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پورا بات کرتے ہیں دوستو جھارکھنڈ کا جو کرنٹ استیتی ہے اس میں اسٹوڈینٹ دو پرکار سے مارک ہا رہا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی اگزام کے لیے ترس رہا ہے کوئی اگزام کا فارم بھارا ہے ریجلٹ کے لیے کوئی اگزام لکھ چکا ہے ریجلٹ کے لیے پریشان ہے کوئی دوستو فائنل میریٹ لیسٹ آ گیا ہے اور فائنل میریٹ لیسٹ آنے کے بعد بہالی کے انتجار میں ہے کوئی نئی بیکنسے کے انتجار میں ہے کوئی اگزام کے لیے پریشان ہے سب سے پہلا جو پروبلم ہے دوستو وہ ہے تی جی ٹی والوں کا جو تی جی ٹی اگزام ہوا تھا کومبائنڈ لیبل کا کومبائنڈ گریجویٹ لیبل کا جو اگزام ہوا تھا یہ تی جی ٹی جس میں بی ایڈ والے بھار سکتے تھے بی ایڈ اس کی لیجیبلیٹی تھی اور یہاں پر سے بہت سارے سٹوڈینٹ پاس ہو گئے ہیں دوہزار سترہ تک میں اس کا ریجلٹ آ گیا اور چونہ ہونے سے پہلے ٹھیک پہلے منتری جی نے جو ہمارے اس ٹائم کے جو منتری تھے رگوار داس نے سارا ریجلٹ نکال دیا اور اس میں اوریڈی ایک کیس چل رہا تھا جس کو کیا تھا کیس کیا تھا یہاں پر ہماری سونی بھرسے جی سیسی کا جو معاملہ تھا سونی کماری نے کیس کیا تھا اور وہ کیس اوریڈی چل ہی رہا تھا کہ اسی بیچ جیسے ہی کوئی چونہ آ گیا جیسے ہی چونہ آ گیا تو رگوار داس نے کیا کیا کہ یہ لوگوں کو بہالی دے دیا بہالی ہونے کے بعد یہ ہوا کہ یہاں جھارکھان کا ہائی کورٹ میں اسی سال نیوکتی کو رد کر دیا گیا جتنے بھی عدیسوچیت جلے کے جتنے بھی سٹوڈینٹ ہے جو بھی پاس ہوئے تھے ان کا جو ریجلٹ ہے ان کو رد کر دیا گیا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے اور سٹوڈینٹ جو بھی پاس کیے ہیں جو بھی لوگ پاس کیے تھے جو بھی ٹیچر بن گئے ہیں ان کا بہت ہی حالت بورا ہے اور سپریم کورٹ میں اب کیا ہوگا یہ آنے والے وقت میں بتائے گا کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا تو یہ ہوا کہ بہالی ہونے کے بعد بھی رد ہو گیا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لوگوں کا بہالی ہو گیا یہاں پر سرکار نے تیرہ گارہ کا نیم لاغو کر دیا تھا کچھ تیرہ جلوں کو عدیسوچیت کیا تھا اور یہ گارہ جلوں کو گہر آرچی جلوں میں رکھا تھا مطلب کہ یہاں باہر سے بھی لوگ بھر سکتے ہیں اور کہیں کہ بھی لوگ اس میں پھوم بھر سکتے ہیں لیکن یہاں تیرہ جلوں میں صرف تیرہ جلوں کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے تھے یہ نیم آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کے بعد اور ایک جو سب سے بڑا پوریسانی ہے دوستو وہ ہے پنچائے سچیو کا ریجلٹس اس کا ایکزام دو جار سترہ میں ہوا تھا اور یہ تین سال گزرنے کے بعد لوگوں کا سارا ٹائپنگ وائپنگ سارا کچھ ٹیسٹ ہونے کے باوجود ابھی تک سٹوڈینٹ دردر بھٹک رہے ہیں اور آندولن کرتے آ رہے ہیں رگوہر داس کے ٹائم سے آندولن کر رہے ہیں ابھی ہمال سورنجی آ گئے ہیں پھر بھی یہ لوگوں کا کچھ سولیوشن نئے نکل پایا ہے یہ لوگوں نے بہت پریاز کیا ہے بہت ہی آندولن کیا ہے اور اس میں بھی تیرہ گیارہ والا ماملہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی تیرہ گیارہ والا ماملہ ہے وہ ایسے 5938 بھی گیپن جو تھا اس میں بھی ہے میں نے بھی دیکھا ہے لیکن یہاں پر بات آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماملہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے مطلب کہ یہ جو ٹی جٹ والا ماملہ ہے اس سے جڑا ہوا نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جڑا ہوا ہے تو آخر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر یہ 5938 سے نہیں جڑی ہوئی ہے اگر ماملہ جڑا ہوا نہیں ہے تو ریجلٹ کیوں نہیں دے رہی ہے سرکار آخر کیوں نہیں دے رہی ہے اور تی جیٹی کا تو ریجلٹ آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے گارجی لوگ کا جو عدیس اوچیت نہیں تھے گیر آرچیت تھے ان کا تو ریجلٹ دینا سرکار نے شروع کیا ہے لیکن یہاں پر پنجہ سچو کا جو ریجلٹ سے وہ نہیں آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی 5938 سے جڑا ہوا ہے اور بگیابن میں تھا دوستو 5938 اب آپ لوگوں کا کیا اس بارے میں کہنا ہے آپ لوگ جرور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے گا کہ پنچہ سچو کا جو پنچہ سچو جو ہے وہ 5938 سے سماندیت تھا کہ نہیں اس میں بھی گیر آرچیت اور آرچیت جلہ تھا مجھے جہاں تک پتا ہے اس میں بھی یہ لاغو تھا لیکن اب اس کا پرواؤ اس میں پڑے گا یا نہیں یہ آنے والے وقت میں ہی بتائے گا لیکن ابھی کا جو کنڈیسن کیونکہ ریجلٹ ابھی دیا نہیں جا رہا ہے اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ کنیکسن ہے تب ہی نہیں دیا جا رہا ہے اور چھاتر آندولن کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی ریجلٹ نہیں آ رہی ہے اس کے بعد اور ایک بڑا بات آتا ہے کہ سکت جی پی ایسی کا جو ریجلٹ ہے وہ گوست ہو گیا اور سبھی کا بہالی ہو چکا ہے سرکار کا بننے سے پہلے کہنا تھا کہ اس میں کچھ گڑ بڑی ہے کہا ہے کہ سرکار بننے کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آتے ہی سکت جی پی ایسی کا ریجلٹ آ گیا اور بہالی بھی ہو گئی اس میں کوئی خامیان نظر نہیں آئی جبکہ اس میں بہت ساری خامیان تھی یہ آئے دنوں میں آپ پیپر میں پڑتے ہی ہوں گے اس کے بعد ایک سائج کوش ٹیبل کا ریجلٹ اس کا بھی ایک جام دو جا چکا ہے جو کہ ابھی تک نہیں آیا ہے ساتھ ہی ساتھ اسپیسل برانچ کا جو ریجلٹ ہے اسپیسل برانچ ایک جام جو یہ بھی پولیس سے سمجھ دی تھے تھا یہ اسپیسل برانچ کوش ٹیبل کا ایک جام تھا اس کا بھی ریجلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے آخر اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے یہ تو ایک بڑی بات یہاں ریجلٹ کو لے کر پریشانت چھاتھ رکھ کب آئے گا کب نہیں یہ لوگ اپنے بھائش کو لے کر سوچ رہے ہیں اور ایک یہاں سب سے بڑا بات ہے جیٹ ایٹ ایک جام سرکار کا یہاں پر کام ہے کہ پرتیک سال ایک جام لینا چاہیے جیٹ ایٹ کا جو ایک جام ہے اس کا نیم ہے جو بھی ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ کیے وے سٹوڈینٹ ہے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک جام لینا چاہیے پرتیک سال نیم بنایا ہوا ہے دو اجار اگلے سال 2018 میں اگلے سال کے اگلے سال 2018 میں آئی تھی نوٹیس لیکن کچھ پروبلمز کے قارن اس کو پروسپونڈ کر دیا گیا پروسپونڈ کرنے کے بعد نئی نوٹیس ابھی تک نہیں آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ نیم آولی چینج ہوگی تب ہی جیٹ ایٹ آئے گا اب کیا نیم آولی چینج کیا گیا ہے کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کہ سچھا بیباگ دورہ ایک انکوں کے بارے نیردھارن کے لیے ایک نوٹیس مانگا گیا تھا جو کہ ابھی تک سچھا بیباگ دورہ نہیں بیجا گیا ہے اس لیے جیٹ ایٹ اگزام نہیں ہو پا رہا ہے یہ کہا گیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جھارکھن کا جو اسٹوڈینٹ ہے وہ کتنے سمسیوں سے گرسی تھے یہاں پر قریباً کتنے بیدار تھے ابھی اس پریشانی سے جہل رہے ہیں کوئی اگزام کے لیے پریشان ہے کوئی اگزام دے دیا ہے تو ریجلٹ کے لیے پریشان ہے کوئی اگزام میں پاس بھی ہو گیا ہے اور نوکری کر رہا ہے تو نوکری سے ہاتھ دھونے کے چکر میں پریشان ہے مطلب اسٹوڈینٹ کا پریشانی ہی پریشانی ہے اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ جھارکھن میں اسی ہزار سیٹے ابھی کھالی ہے سرکاری اور جتنے بھی بیکنسیاں ملا کے اسی ہزار سیٹے کھالی ہے لیکن جھارکھن میں ابھی جی پی ایسی کے بعد جی پی ایسی کا جو نوٹیش نکلا تھا سیبن جی پی ایسی کا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی نوٹیش نہیں آئی ہے ایک سال بھی اتنے کو ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ہم نے جی ایسی میں ابھی چیئرمنٹ نیوکت کر دیا ہے جی پی ایسی میں ابھی چیئرمنٹ نیوکت کر دیا ہے اب سبھی کامیں اچھی سے چلیں گی اور جھارکھن کا سٹوڈینٹ یہی سوچ کے آس لگائے بیٹھا ہے لیکن یہ کب تک پورا ہوگا یہ کہنا مسکل ہے جو سرکار ہوتی ہے وہ بھی اس میں کھول کر نہیں بولتی ہے جی ایسی میں اسٹوڈینٹ جا کے دھرنا دیا ہوا ہے جی ایسی کچھ نہیں کرتا ہے یہاں ٹی جی ٹی والا لوگ سب کوئی آندولن کر رہا ہے ریجلٹ کے لیے لیکن کچھ بھی وہاں سے جواب نہیں آتا ہے انہی سمسیوں کو دیکھتے ہوئے میں مانینیا مکھ منتری ہیمان سورن جی سے یہ انورود کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور چھاتروں کو جو وعدہ کیے تھے آپ کی اتنا سارے بھیکنسی نکالیں گے یہ نکالیں گے وہ نکالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میں جانتا ہوں کہ سبھی وعدے پورے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم یہ وعدہ کیجئے یہ وعدہ پورا کیجئے کیونکہ آپ کو جیتانے والا اسٹوڈینٹ ہی ہے اور آپ روجگار کے چلتے ہی جیتے ہیں روجگار کا مدہ رکھ کے ہی جیتے ہیں تو بہت سارے یہاں پر باتیں ہیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن پھلال انہی باتوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کوئی نیوز ریپورٹر آپ سے یہ سب نہیں پوچھتا ہے مجھے آسا ہے کہ آپ میری باتوں کو جرور دھیان دیں گے اور چھات رہیت میں کام کریں گے اور جلد سے جلد ان کائیروں کو پورا کرنے کی کوسیس کریں گے تو فرینڈس آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جرور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے گا ساتھی ساتھ میں نے جو کہی ہے وہ باتیں کہاں تک صحیح ہے کمنٹ کیجئے گا ساتھی ساتھ اس بیڈیو کو ادھیک سے ادھیک فروارڈ کیجئے گا تاکہ ادھیک سے ادھیک لوگوں تک پہنچے اور ادھیک سے ادھیک لوگوں تک پہنچنے کے کارن یہ منتری تک بھی پہنچ جائے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتا ہے نیکس بیڈیو میں تب تک لیے جائے ہندر بندے ماترم